ایسے میں جے ای ای اور نیٹ کی پرکشہ دینے والے چھاتر بھی پرکشہ ستھگت کرنے کی لگاتار مانگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں دونوں پرویش پرکشہوں کو ستھگت کرنے کے لیے یاچی قائم بھی دائر کی گئی تھی چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ ستھیاں سامانے ہونے کے بعد ہی پرکشہ کرائی جائے جے ای ای مین کی جو پرکشہ ہے اس بار دوہزار بیس کی وہ ایک سے چھ ستمبر تک ہوگی جس کے لیے اس بار گیارہ لاکھ چھاتروں نے ریجسٹریشن کروایا ہے جبکہ نیٹ کی پرکشہ تیرہ ستمبر کو ہونی ہے جس کے لیے سولہ لاکھ چھاتروں نے آویدن دیا ہے اب ذرا سوچئے کہ تیرہ لاکھ چھاتر جب پرکشہ دینے کے لیے آئیں گے یا دوسری جو نیٹ کی پرکشہ ہے سولہ لاکھ چھاتر جب پرکشہ دینے کے لیے آئیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جائے گا سب لوگ ماسک لگا کر ہی آئیں گے اور یہ سارے لوگ جو پرکشہ کے لیے بیٹھیں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سنکرمت نہیں ہوں گے اگر لاکھوں کی سنکھیا میں جب یہ بچے یہ چھاتر پرکشہ دینے کے لیے آئیں گے اور اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی سنکرمت ہو گئے تو یہ مہماری بھارت کے یوہوں میں پھیل جائے گی چھاتروں میں پھیل جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی چنوٹی دیش کو جھیلنی پڑے گی اس لیے آج ہمارا سرکار سے کہنا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیں کہ انہیں ان پرکشہوں کو آئیوجد کرنا ہے یا ابھی انہیں اور کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک سگت کر دیا جائے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے جو پرنام ہے یہ بہت دورگامی ہوں گے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کل یعنی پندر آگست کا دن